آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف آیت نمبر ساٹھ ہے تلاوت کرتے ہیں لَإِلَّمْ يَنْتَحِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَتِي لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَ لفظی ترجمہ لَإِنْ البتہ اگر لم نہیں ینتہی باز رہیں گے المنافقونہ منافقین وَاللَّذِينَ وہ لوگ جو کے فِي بیچ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے مرادن مرض ہے یعنی کوئی بیماری ہے وَاللَّمُرْجِفُونَ بُرِي خَبَرْ اُڑانے والے فِي بیچ المدینَتِ مدینہ کے لَنُغُرِيَنَّكَ البتہ ہم لگا دیں گے تجھ کو بھی ہم ان کے پیچھے سمہ پھر لَا نہیں یجاویرونَكَ ہم سایہ رہیں گے تیرے فیہا بیچ اس کے اللہ مگر قلیلہ تھوڑے دن بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینہ کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کو اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے ان کو تمبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنی کبھی اور بری خرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور ان کو اسی طرح سے دہراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش اس طرح سے کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے یعنی مسلمانوں کو ان کا دشمن بنا دیں گے اور مسلمان ان کی باز پرس کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان ان کو مدینہ میں نہیں رہنے دیں گے اور پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ مسلمان ان کو جہاں پائیں گے وہاں ان کو قتل کر دیں گے اور یہ اس طرح سے ان کا برا انجام ہوگا کہ یہاں تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا فی قلوبی ہم مرد انتو مرد سے کیا مراد ہے تو یہاں پر مفسر کہتے ہیں کہ دل کی خرابی سے مراد دو قسم کی خرابیاں ہیں اسلام لانے کے باوجود ایک شخص مسلمانوں کا بدخواہ ہو یا پھر آدمی ایسا بدنیت اور مجرمانہ ذہنیت کا ہو کہ اس سے بری باتیں برے عامال سرزد ہوتے ہوں اور دوسری اگلے جملے میں یہ فرمایا گیا المرجفون فی المدینہ تیسے کیا مراد ہے تو بچو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کفار اور منافقین مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بری باتیں پھیلائے کرتے تھے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر الزام تراشی کرتے تھے اور اس حد تک گزر جاتے تھے کہ ان کے گھرانوں کے بارے میں بھی باتیں بنایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر انہوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو انہوں نے تحمت لگائی تھی تو اس طرح کی پروپیگنڈا کفار اور منافقین کرتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ کمزور ایمان والے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے جن کے دلوں میں مرز تھا اور پھر وہ عجیب و گری باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ فلان موقع پر مسلمانوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی یا فلان قوم جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والی ہے تو اس طرح کی باتیں پھیلانے کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اس طرح کی کبھی سازشیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آوگے تو اللہ مسلمانوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا ان کو خبردار کر دے گا اور پھر وہ تمہیں ملک بدر کر دیں گے یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرح